بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے اَلَا اِنَّا عَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آگا ہو جاؤ کہ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی رنج ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں اللہ ربارہ تعالی نے اس آیت میں اپنے دوستوں کا تذکرہ فرمایا جن کو عام زبان میں ولی اللہ کہتے ہیں اللہ کے دوست کہ اللہ کے دوست وہ ہے جن کو نہ کوئی غم ہے اور نہ ان کو کوئی رنج ہوگا اور نہ وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے اور واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے دوستوں کو برا کہتا ہے تو اس میں شدید وعیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے ایک حدیث قدسی کے حوالے سے تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص بھی میرے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے یا مفہوم ہے اس کا کہ یا ان سے بغض رکھتا ہے تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جو اعلان جنگ کا جو معاملہ ہے یا تو یہ سود کے اوپر ہے کہ جو انسان سود کھاتا ہے بیاس کھاتا ہے اس کا حصہ بنتا ہے یا پھر جو اللہ کے دوست ہیں ولی اللہ ہیں ان سے جو کوئی بھی دشمنی رکھتا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کا اعلان کرتا ہے مزید یہ ہے کہ سب سے ملے تو آپ حضرات جو ہیں اپنے موبائل وغیرہ سے چوب کر لیں عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پورے دن میں پانچ وقت کی نماز میں ایک نہ ایک نماز میں موبائل ضرور بچتا ہے گویا کہ یہ فرض ہو گیا کہ ہر نماز میں ایک بار ضرور بچے گا تو اس کی مللہ احتیاط کیجئے کہ آپ جب اللہ کے دربار میں آئے تو اس شیطان کا مو بند کر دیں کہ اس کو یا تو سویچ آف کر دیں یا پھر اس کو سائلنٹ موٹ پر ڈال دیں کہ اکثر ہو جاتا ہے یہاں میں بات کر رہا تھا اللہ کے دوستوں کی کہ اللہ کے دوست کون ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کرے دراصل وہ اللہ کے دوست ہیں جو ایمان والے ہیں اور جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکام اس کے فرمان کو توڑنے سے بچتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں وہ ولی اللہ ہیں عام طور پر ہمارا جو تصور ہے ہمارے ذہنوں میں کچھ اس طرح کا تصور ہے کہ جس شخص کے بہت لمبے لمبے بال ہو اور مہینوں وہ نہایا نہ ہو گسل اس نے کیا نہ ہو نمازیں نہ پڑتا ہو کسی کچھرے کے دھیر پہ بیٹھتا ہو گویا کہ وہ اللہ کا دوست ہے یہ تو اللہ کا دشمن ہے کہ جو ناپاک رہتا ہو جو نمازوں کو ضائع کر دیتا ہو گسل نہ کرتا ہو اور جس کے پاس سے گندگی اور گالیوں کی بھرمار ہو وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے تو اس کے دوستوں کی صفات جو بتائی وہ یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں گے اللہ زی نامان وہ ایمان والے ہوں گے اور دوسری جو صفات بتائی وہ پرہزگار ہوں گے وہ تقویٰ کی رویش اکتیار کریں گے اور واقعہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے دوستوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارا جو تصور ہے ان شخصیات تک ان حضرات تک نہیں پہنچ پاتا جن کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم و رضو عنہوں کا ساتھی پکٹ دیا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا یہ مجھ سے راضی ہو گئے وہ اللہ کے سب سے بڑے دوست ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود اعلان کر دے کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ بھی مجھ سے راضی ہیں اور وہ جماعت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی یہ ان بزرگوں کی جماعت تھی کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو اپنے گھر پناہ دی یہ ان کی جماعت تھی جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے اپنی دعوت سمجھا یہ وہ جماعت تھی کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبرو کے اشارے کو اپنا حکم سمجھا یہ وہ جماعت تھی کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنا خون گرانا بائی سے مسرط سمجھا تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن مقصد کو اپنے گلے سے لگایا اور بالاخر ان آف صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی جماعت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جزیرہ نمہ عرب میں اسلام کا غلغلہ ہوا اور پوری دنیا پھر اسلام کی تعلیمات سے متعرف ہوئی اور پوری دنیا جو اندھیروں میں اور جو گھمرائیوں میں تکتوں نے مان رہی تھی جو شرک کی ظلمات میں فسی ہوئی تھی اس دنیا نے جانا کہ آخر تولید کیا ہے اور اس کی دعوت کیا ہے اور اس کا معاملہ کیا ہے اور واقعہ یہ ہے اگر انسان کا باطن باطن آمن میں نہیں ہوگا باطن ایمان والا نہیں ہوگا تو اس کے ظاہر میں ضرور فساد ہوگا ایسے حضرات جن کا اندر فساد ہے جن کا باطن مطمئن نہیں وہ لوگ دنیا اس پر شاہد ہے تاریخ اس پر شاہد ہے کہ جن حضرات کے اندر کھنولی مچی ہوئی ہے جن کے ظاہر جن کے باطن کے اندر سکون نہیں ہے جن کے باطن میں ایمان نہیں ہے ان لوگوں نے دنیا میں تباہی مچائی ہے لہٰذا آپ دیکھ لیں نمرود کو دیکھیں فرعون کو دیکھیں ہلاکو کو دیکھیں چنگے ساں کو دیکھیں ہٹلر کو دیکھیں ان کے باطن میں فساد تھا ان کا باطن مطمئن نہیں تھا ایسی کئی شخصیات آپ کو مل جائیں گی کہ جن کا باطن مطمئن نہیں ہے تو ظاہر میں ضرور فساد ہوگا اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو قرآن حکیم نے اس طرح فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا قوم عاد کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ جو اوچے ستونوں والی تھی اور اس قوم کو کہ جو پہاڑوں میں انگلیاں تراش کر اپنے گھر بنا لیے کرتے تھے چٹانیں تراش کر اپنے گھر بنا لیے کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو برباد کر لیا کیوں برباد کیا فرعون کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِرْعُونَ ذِلْأَوْتَادِ لَّذِينَ تَغَوْفِ الْبِلَادِ فَأَكْسَرُ فِيهَا الْفَسَادِ اور فرعون جو میخو والا تھا وہ جنہوں نے بلادِ عرضی کو فساد سے بھر دیا تھا سرکشی سے بھر دیا تھا اور اس نے دنیا میں فساد پھیلا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی تو دراصل جس انسان کا باطن مطمئن نہیں ہوگا وہ ظاہر کو ضرور فساد بپا کرے گا وہ چاہے کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو کسی رنگ کسی خطے کی زبان بولتا ہو لیکن اگر اس کا باطن مطمئن نہیں ہے تو ظاہر میں ضرور فساد ہوگا اب یہ باطن کیسے مطمئن ہو باطن کا مطمئن ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دیئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَيُّ الْفَرِقَيْنِ اَحَقُ بِالْأَمْنِ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ امن کا اصل حقدار کون ہے امن کس کے لیے ہے امن کا اصل حقدار کون ہے یہ قرآن حکیم کا ایک انداز ہے کہ پہلے قرآن حکیم سوال پیش کرتا ہے لہذا فرمایا کہ تم جانتے ہو اگر جانتے ہو تو بتاؤ کہ امن کا اصل حقدار کون ہے پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا امن تو بس اس کے لیے ہے جو امن لائے اور اس میں شرک کی عامزش نہ کرے تو ایمان والے وہی ہو سکتے ہیں جو شرک سے بلکل پاک ہوں اور یہی لوگ وہ ہیں کہ جن کے دل مطمئن ہیں یعنی آج دنیا پوری دنیا امن کی تلاش میں ہیں کہ ہم امن والے ہو جائیں اور واقعہ یہ ہے کہ پوری دنیا گلوبل جو ورڈ ہے یہ پورا ایک شہر کے معامل ہو چکا ہے اور یہ جو ملک ہیں یہ گلی محلوں کی طرح ہو چکے ہیں لہذا کہیں بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے پوری دنیا پر اس کا اثر ہوتا ہے تو اگر یہ دنیا اگر کچھ چند معمود لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور وہ لوگ جن کے دل مطمئن نہ ہو ان کے دل مطمئن نہ ہو تو سوچو پھر دنیا میں کتنا بڑا فساد رون نمہ ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کا چارج ہے اگر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو جن کا دل مطمئن نہ ہو جن کا باطن خلف شار ہے تو وہ دنیا میں وہ چیز اثر انداز ہوگی کہ ان کی معاملاتی ایسے ہوں گے کہ وہ دنیا کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچانے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ایمان آمن تو ان کے لیے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ مِنْ قُلُوبِ آگا ہو جاؤ کہ قلوب انسانی تو اللہ کے ذکر سے اتمنان پاتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں سکون جب ہوگا کہ جب وہ ایمان والے ہوں گے اور ایمان والے تب ہوں گے جب وہ اللہ کا ذکر کسرس سے کریں جب ہی ان کے دل مطمئن ہو سکتے ہیں اور ایسے حضرات جو ہوں گے ظاہر سی بات ہے یہ ایمان بللہ ہے ان کا ایمان اگر سب اور اگر مضبوط نہیں ہوگا اگر ان کا سارا توقل اللہ پر نہیں ہوگا اور ان کے سارے معاملات اللہ کے حوالے نہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر وہ فساد رنوما کریں گے لہذا پہلی تعلیم اسلام کی یہ ہے کہ مسلمانوں ایمان والے بن جاؤں موسیقی